پنجاب اسیملی کی تحلیل بچانے کا مشن اتحادی حکومت ان ایکشن وزیر اللہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا گورنر کو تحریری درخواست جمع کرانے کے آپشن پر اتفاق وزیر آزم کی زیر سدارت بیٹھک میں بڑے فیصلے کاف لیگ سے رابطوں کا ٹاسک چودری شجاعت کے سپرد پنجاب اسیملی کی تحلیل بچانے کے لئے ہر قدم اٹھائیں گے کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے وزیر آزم نے واضح کر دیا پنجاب کی سیاست میں بھونچال سابق صادر آصف علی زرداری بھی سرگرم ملاقاتیں مشاورت اور جوڑ توڑ زوروں پر مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا تحریک انصاف کے ناراض اراکین سے رابطوں کا ہم دیا جیال ارکان اسیملی کی بیٹھک آج بلالی سیاسی بہران مذاکرات سے حل کرنے کی کوششیں وزیر خزانہ ساگڈار کی صدر مملکر ڈاکٹر آریف علی سے ایک اور ملاقات ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال مجھ پر تنقید کا مطلب پی ٹی آئی کے بیانیے پر تنقید ہے سابق وزیر علی پنجاب اسمان بزدار کی گفتگو پرویز الہی سے متعلق سوال پر کہا میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن یہ مناسب بک نہیں اسمان بزدار کا اپنے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروانے کا دعویٰ دھن کے باعث راجنپور کے قریب انڈس ہائیوے پر دو بسوں میں ہول ناک تصادم آٹھ افراد جانبہک اٹھارہ زخمی ساتھ کی حالت تشویش ناک شیخ سید اسپتار رحیم یارخان منتقل نیرہ خازی خان بے بھی دھن کے باعث ایمبولنس اور پولیس وینڈ اکرا گئی خاتون سمیت چار افراد زخمی مچھر کالونی گراچی میں گولی لگنے سے نو سالہ بچی کی موت گولی کہاں سے آئی پولیس کچھ پتا نہ لگا سکی اہل خانہ نے واقع کو قتل قرار دے دیا کہاں گولی قریب سے لگی اطراف میں کوئی شادی کی تقریب بھی نہیں ہو رہی تھی کراچی میں دودھ فروشوں کی منمانی فی لیٹر دس سے بیس روپے مزید مہگا کر دیا کمیشنر کراچی نے دودھ کی فی لیٹر قیمت ایک سو اسی روپے مقرر کی تھی شہر بھر میں دو سو روپے تک دھڑلے سے دودھ کی فروخت جاری ہے اکیس اور اٹھائیس دسمبر کو برطانیہ میں ایبولنس اور بارڈر فورس کی ہر تال حکومت کا فوج اور دیگر سرکاری ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا نے مزید دو بیلیسٹک میزائلز کا کامیاب تجربہ کر لیا امریکہ اور جاپان کی مزمت اقدام کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا کراچی ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستان کے تین کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے شان مسود چوبیس اور عبداللہ شفیق چھبیس رنز بنا سکے اظہر علی ٹیسٹ کریئر کا یادگار اختتام نہ کر سکے آخری ایننگز میں بغیر کوئی سکور کیے آؤٹ انگلیش کھلاڑیوں نے ہاتھ ملا کر میدان سے رخصت کیا قومی کھلاڑیوں کا بلے کے سائے میں الویدہ اور چھتیس سال بعد ارجنٹینہ فوٹبال کا بادشاہ بن گیا فرانس کو شکست دے کر فیفا ورڈ کپ جیت لیا ارجنٹینہ کی جیت پر مددہوں کا جشن بیونس آئرس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے قطر امریکہ بنگلہ دیش میں جشن موسیقی